بیلوی علماء جماعت کی اندر اونچی آواز امین پر کیوں غصہ کھاتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے بہت اونچی بھی نہ نہ کہیں یا رہا ویسے تو ابن ماجہ میں بدعود میں حدیث ہے کہ یہودی چڑھتے ہیں اونچی آمین سے یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا یہ کیوں اس طرح کی عرکت کر رہے ہیں لیکن اونچی آمین ایسی نہ ہو کہ آپ گھلہ پھاڑے امام سے تو اونچی آمین نہ نہ کہیں ایک شرارت والی آمین بھی ہوتی ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں اونچی والی اونچی آمین یہ ہے کہ نارمل آواز میں جتنی آپ آمین کہتے ہیں نا جس میں آپ اپنے کانوں تک سن لیتے ہیں ایک دو نمازی ساتھ کے مثلا آمین یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں آمین تو سرکار اوہ تے پھر تو ان کی تے چھڑے گا اوہ تے نماز بھی ترود سکتا ہے اور اگر اس کے باوجود کوئی کر رہا ہے تو یا تو پھر آپ سٹرانگ ہو آپ اسے کہیں بھی کیا مسئلہ ہے سعودیہ میں جا کے بند کراؤ جدرہ آج عمرے کے لیے جاتے ہو وہ در زور ہی لگتا میں آپ کو بتاؤں میں آٹھ سے بارہ تیرہ سال پہلے کی بات کروں اسلام آباد میں جو فیضہ آباد اڈے کے ایک مسجد ہے نا وہ دیوبندیوں کے پاس ہے اور دیوبندیوں میں بھی مماتی جو زیادہ ذرا سخت مزاج ہیں ایک تو آیاتی ہے نا تبلیغی جماعت والے یہ سوفٹ لوگ ہیں ایک مماتی ہیں اچھا وہ اتنے سخت ہیں وہ فرض نماز کے بعد دعا بھی نہیں کرتے اور وہ حیاتیوں کو بدتی کہتے ہیں رائے بینڈ والوں کو لیکن ہے کٹر انفی تو میں اکثر اوقات ویکنڈ پہ میری مغرب کی نماز میں ہی ہوتی تھی کیونکہ اس مسجد کے ساتھ ہی آئی اسکارڈا تو میں وہاں نماز پڑھتا تھا اب مغرب کی نماز جو کہ جہرن ہے تو آمین تو ہم نے اوچھی کہنا ہے اب میں تو کبھی بھی شرارت والی آمین نہیں کہتا پہلے دن سے نہیں کہتا مجھے سمجھ ہے کہ یار یہ وہ جو کہتے ہیں مسجد گون جاتی تھی وہ گونجتی اس لیے کہ دس ہزار نمازی اگر آمین کہے مسجد تو گونجے گی یہ تو نہیں ہے کہ وہ امام سے بھی اوچھی آمین کہتے تھے تو گھر پھڑنا تو ویسے اسلام میں کوئی پسند دیتا نہیں ہے تو میں پہلی سف میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے آمین کہی لیکن جس تک نہیں پہنچنی چاہیی تھی اس تک تو وہ پہنچ رہی تھی یعنی امام مسجد ظاہر ہے اب میں ادھر آمین کہہ رہا ہوں آگے ہے میں نے کہی اتنی ہے آمین بس کوئی اونچی واس ہے نہیں لیکن تکبر فیرونیت ان کے در بھری ہوتی ہے سلام پھیرتے ہی مجھے کہتا ہے جی آمین جو ہے وہ دعا ہے اور دعا جو ہے وہ آجتہ آواز سے ہونی چاہیے تو میں نے کہا تو فاتحہ اونچی واس میں پڑھی ہے فاتحہ دعا نہیں ہے تم بیٹھو فاتحہ سن رہا ہوں تیرے پیچھے میں جہری نمازوں میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ٹھیک ہے سن لینا بھی کافی ہے آمین کہہ کے میں شامل ہو گئی ہوں وہ کہتا ہے ہماری مسجد میں یہ لاو نہیں ہے اچھا جب اس نے یہ بات کی میں تو کھڑا ہو گیا پہلی صف میں میں نے کہا جن لوگوں کے چندوں پر تم لوگوں نے یہ مسجد بنائی ہے اور سعودی عرب جا کے ان سے بھیک مانگتے ہو ان کا امام تو انچی آمین کہتا ہے انہیں بھی جا کے روکو نا بس نکل گئی اوام علوی دی پھر لوگ بیچ میں پڑھ گئے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے حالانکہ ادھر مجھے کوئی جانتا نہیں تھا نہ اس وقت ہمارا فتنہ علمی تھا مجھے کون اس وقت جانتا ہوگا ٹھیک ہے یعنی میں دوہزار بارہ تیرہ کی کئی بات کر رہا ہوں شاید اس سے بھی پہلے کی دوہزار دس گیارہ کی بات ہو تو تھوڑا سا آپ ہمت دکھائیں شرارت بھی نہ کریں لیکن طریقے سے معاملات ہو لے ویسے آمین خطرناک بڑی ہوں دیجئے رفولی دین آپ کر رہے نا تو آپ کے دائیں میں جو کھڑے نا انہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن آمین اچھی کمر ہو جیڑا آخری نمازی ہے ہوتی بھی کمیز کھیچی جانتی ہے تو جہاں مامل کا عرضہ کے نماز غصہ کا ڈپڑا ٹھیک ہے